ہیلو دوستو ویلکم ٹو سائیبر ٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجاز سیاہ مائن میں آتی ہیں کہ یار اس کے بارے میں سنا تو تھا یا کبھی دیکھا تو تھا تو ایسے ہی جیمز ڈھونڈ کر آپ کو بتانا ایکچلی یہ مطلب ہمارا کام ہے آپ ہمیں دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز کا ویڈ کرتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ کچھ ایسے جیمز جو ہیں وہ آپ کے لیے ہم لے کر آئیں جن کے لیے یہ مطلب چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں یہاں پر اچھا آپ کو جو وہ گیم دے دے آپ کی تھوڑی سی انویسمنٹ سے آپ کو بہت زیادہ پروفٹس وہاں سے ملے تو ایسے ہی کچھ جیمز دوستو میں 2024 and 5 کے لیے یہاں پر آپ کو بتانے والا ہوں جن کے اندر یہ potential موجود ہے different عساب سے یہ potential موجود ہے کہ آپ کو وہاں سے پروفٹس ملے ویڈیو کو دیکھنا کنچنیو کیجئے گا تاکہ چیزوں کے بارے میں آپ کو complete knowledge دوستو مل جائے ٹھیک ہے اور آپ جان سکیں کہ کہاں سے آپ نے پروفٹ آنے والے دنوں میں بنانا ہے لائک ضرور کر دیجئے گا اس سے یہ ہے کہ ہیلپ ملے گی ویڈیو پروموٹ ہوگا اور بھی آگے جائے گا کمنٹ کریں گے تو بھی مجھے ہیلپ مل جائے گی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جیسے میں نے کہا سبسکرائب کرنا یا پھر لائک کرنا یا پھر کمنٹ کرنا یہ دوستو اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے دوست جو ہے وہ پائی نیٹ ورک یا پھر شیبہ انہوں کے ویڈیوز ان لی دیکھتے ہیں باقی کے شاید نوٹیفکیشن ان کے پاس نہیں جاتے یا پھر نوٹیفکیشن جاتے ہیں پھر بھی نہیں دیکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے بار بار یہ ویڈیو کسی طور پر آتا رہے اور باقی کرپٹو کرنسی مارکٹ سے بھی ڈیفرنٹ جیم سے وہ دوست فائدہ اٹھانے کے قابل یہاں پر ہو جائیں ہماری ویڈیوز ان تک بھی پہنچیں ٹھیک ہے اس لیے بھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لائک کرنا اسپیشلی شیئر کرنا یہ چیزیں جتنی آپ میری ملپ ویڈیو کے لیے کریں گے مجھے ہیلپ ملے گی آپ کو بھی ایڈا سیم ٹائم ہیلپ ضرور مل جائے گی کرپٹو مارکٹ کی کنڈیشن ذرا یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ بی ٹی سی کا پرائز جو وہ ریکووری کے بعد سکسٹی فور تھاؤزن فور ہنڈرڈن سمتنگ پر ایک لی ٹریڈ کر رہا ہے ایتھرم نے اتنا مدب جو وہ کم بیک نہیں کیا آل دو کیا ہے لیکن پھر بھی مدب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پرائز جو وہ کم سے کم تھرٹی فور ہنڈرڈڈالر تک اس وقت ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہی ہے تو یہاں سے ہمیں جو چیز پتے چلتی ہے کہ مارکٹ کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ اور بہت بڑی بائنگ اپرچنیٹریز پائی جا رہی ہیں ناٹ اولی ایتھرم بین بی کو دیکھ لیں سولانہ کو دیکھ لیں باقی اس کی کرپٹو کرنسیز یا ان کو بھی مدب ہم یہاں پر کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن ایٹس سیم ٹائم ہمیں ایک چلی ڈھونڈنے ہیں کچھ ایسے جیمز جن کا مارکٹ کے کم ہو ان کے جو ورک ہے یوز کیس ہے وہ بھی مدب ان کا اچھا ہو ٹیم بیہائنڈ سین صحیح سے کام کر رہی ہو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوں اور ان پر کسی حد تک جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جا سکے اور وہاں پر ہم انویسمنٹ کریں اور وہاں سے ہم مدب ایک اندادہ کریں کہ یار آنے والے مدب چھ مہینوں کے اندر ایک مہینے کے اندر یا پھر ایک سال کے اندر وہاں سے ہمیں جو ہے وہ اچھا پروفٹ مل سکتا ہے اب اس کو لے کر سب سے پہلے جو کوئن میں آپ کے ساتھ یہاں پر دوستو شیئر کرنے والا ہوں اس کا نام ہے سٹیک اس ٹی ایکس میں بھی آپ نے اس کا بڑا نام پہلے ہی سنا ہو ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں دو اور جو کوئن ہے وہ بلکل نیو ہیں ایک طرح سے ٹھیک لیکن یہ جانا مانا ہے اس کا اس کو نمبر ون پر رکھنے کا جو میرا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہے دوستو ریال ورڈ بھی اس کے اندر ہے بہت ساری چیزیں جو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے لیں مختلف چیزیں ملا کر اس ایک کوئن کے اندر پڑی ہوئی ہے نمبر ٹو پر دوستو یہ بٹکوئن کی مطلب لیئر ٹو سمجھ لیں کہ اس نے بنائی ہوئی ہے اور وہاں سے یہ کام اپنا کر رہا ہے اس کی وجہ سے بی ٹی سی کی پرائز کو بی ٹی سی کی امپورٹنس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے بی ٹی سی کی بلوک چین کو لے کر دوستو سمارٹ کانٹیکٹس بنانا ٹھیک ہے اس کو ایک لیئر ٹو بنانا یہ انہوں نے یہاں پر کام کیا ہے یہ بڑے دنوں سے کام کر رہے ہیں لیکن اس طرح کے پروجیکٹس کی پاپلیریٹی ابھی بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس میں یہ ٹاپ پر آ جاتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ پوٹنچل موجود ہے ابھی بھی یہ مارکٹ رینکنگ کے لحاظ سے تھرٹی سکس نمبر پر ہے میرا خیال ہے کہ یہ دوستو سکس نمبر پر آنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے چانس ہے کہ یہ سکس نمبر پر آ جائے مارکٹ کیپ اس کا آپ یہاں پر دیکھ لیں درہا اولی تری بلین ڈالر پر چل رہا ہے تو چانس کیا ہے کہ تھرٹی بلین یا فیفٹی بلین ڈالر تک ایون اس کا مارکٹ کیپ اس بلون کے اندر چلے جائے اس لیے بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ یہاں پر لانگ ٹرم کے لیے بھی ایون انویسمنٹ کر سکتے ہیں اب بات ہے شارٹ رم کو لے کر کے جیسے ہی یہاں پر دوستو کریکشن ہوئی ہے بی ٹی سی کی پرائز کے اندر تو یہ بھی اپنی ایک کریکشن کے موڈ کے اندر چل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مضب اس نے جو ریسنٹلی ہائے بنایا ہے یہاں پر وہ ہے تین ڈالر اور چھہ سٹھ سنٹ تک کا اس وقت آپ کو یہ تقریباً دو ڈالر پینتیس سنٹ تک کا مل رہا ہے اور بھی سستے میں ملتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اب اس کے اندر والیٹیلٹی اس طرح سے رہے گی تو شارٹ رم ریڈنگ کر کے بھی آپ یہاں پر پروفٹ بنا سکتے ہیں لانگ ٹرم کا سوچ رہے ہیں تو آپ یہاں پر ڈالر کاسٹ ایوریج کیجئے گا ویسے اگر دیکھیں تو یہ اس نے جو ہائے بنایا اس سے پہلے بھی اسی طرح سے ہائے یہاں پر اس نے بنائے ہوئے ٹو تھاؤزن ٹوئیڈی ون کے اندر اب اس سے بھی پرائز نیچے آ رہا ہے یہاں پر اس کی ڈیفرنٹ سپورٹ لائنز جو وہ یہاں پر آپ کو مل جائے گی آپ جا کر ٹیکنیکلی چیک بھی کر سکتے ہیں ایک ڈیڈالر تک ڈیڈالر تک بھی اس کی سپورٹ ہے ٹھیک ہے وہاں تک ملتا ہے تو بھی اچھی بات ہے لیکن اس سے بھی پہلے اگر یہ دو ڈالر میں آپ کو مل جائے تو اور بھی اچھی بات ہو جائے گی تو یہاں پر اس طرح سے آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹو پر دوستو جو ٹوکن یہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے اس کا نام ہے بٹ راک ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو پچھلے ٹوئنٹی فور آور کے اندر اس نے ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ پرائز میں انکریز لیا ہے لیکن اس کا مارکٹ کیپ دیکھ لے دارا انلی ون کروڑ انتیس لاک سمتنگ ہے تو یہاں پر آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا اسپیس موجود ہے پیسے یہاں پر لگنے کا ٹھیک ہے مطلب یہ ہوا کہ ایک کروڑ ڈالر یہاں پر لگے وے ایک کروڑ ڈالر اور لگ جائیں تو اس کا پرائز ڈبل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر دس کروڑ لگ جاتے ہیں تو پرائز اور بھی کہیں مطلب جا سکتا ہے اور یہ دس کروڑ مارکٹ میں مطلب لگنا یہ ایک مہینے ایک ہفتے کی بات ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہے دیکھیں کسی کوائن کا اگر مارکٹ کے ون بلین ڈالر ہوتا ہے یا دس بلین ڈالر ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کی پرائز کو ڈبل ہونے کے لیے دس بلین ڈالر اور چاہیے ٹھیک ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے لیکن اگر کسی کوائن کا مارکٹ کے جو ہے وہ جسٹ ایک کروڑ ہے تو ایک کروڑ اور چاہیے اس کی پرائز کو ڈبل ہونے میں اور اس کے چانس باقاعدہ طور پر یہاں پر رہتے ہیں یہ بھی ایک زبردست اور بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے یونی سوائپ پر بٹ مارٹ اور ایمی ایک سی بٹ گیٹ وغیرہ پر آپ کو یہ جو ٹوکن ہے مل جاتا ہے ایتھرم کی لیئر پر بنایا ہوا یہ ٹوکن ہے انہوں نے اپنا پروف آف آتھارٹی کے طور پر کام جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے ان کا ریسنٹلی دوستو یہاں پر ایک اتھان بھی چل رہا ہے والیڈ بھی ان کا جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے پلے سٹور پر اور ایپ سٹور پر اور انڈرویڈ مضب ہر حساب سے یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے آپ ڈیفرنٹ کوئنز اس کے اندر ہولڈ کر سکتے ہیں تو اوورال اگر دیکھا جائے تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور پوٹینشل اس حساب سے اچھا خاصہ موجود ہے اچھا میکزیمم سپلائے اور سرکولیشن سپلائے وغیرہ کی بات کریں تو وہ بھی کم ہے تو اس لیے بارہ سینٹ پر اگر آپ کو یہ چیز مل رہی ہے چانس اس چیز کے ہیں کہ کل کو اس کا پرائز جو وہ ایک ڈالر یا پھر دو ڈالر دس ڈالر تک چلا جائے لانچنگ اس کی دوستو یہاں پر ہوئی ہے 2023 کے اندر 0.0092 کے حساب سے دیکھیں مضب ایک ٹائم تھا 009 پر اس کی جو ہے وہ یہاں پر لانچنگ ہوئی ہے اس حساب سے اچھا خاصہ اوپر ہے لیکن پھر بھی مضب ابھی ایک بہت بڑا اسپیس موجود ہے یہاں پر انویسمنٹ کی جا سکتی ہے نمبر تھری پر ایسا ہی ایک اور پروجیکٹ ہے دوستو جس کے اندر بھی آپ اس طرح سے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے پروجیکٹ کو جا کر آپ چک کریں اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو آپ اس کے اندر بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کا مارکن کیپ اونلی چار کروڑ انڈ سمتنگ ہے سپلائے اس کی بھی دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کم ہے میکزیمم سپلائے ایون اونلی ساٹھ کروڑ ٹوکن ہے تو آپ خود اندادہ کریں کہ مطلب یہاں پر ایک بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کا پرائز اور بھی اوپر چلا جائے کیونکہ اس کا پرائز اس وقت اونلی تھرٹی فور سینٹ پر چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہمیں مل جاتا ہے انیس سینٹ گیا اس پاس اچھا انیس کیونکہ پریویس ہائے ہے اور اس کے بعد اوپر چلا گیا ہے پرائز تو انیس کو چھوڑ دیں اگر پچیس سینٹ تک بھی مل جاتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ چانس ہے کہ ہمیں اچھا خاصا پروفٹ مل جائے کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کا پرائز ایک ڈالر تک جانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر پچیس سینٹ میں آپ نے اس کو لیا ایک ڈالر میں سیل کر دیا پھر پرائز نیچے آیا پھر آپ نے اس کے اندر انویسمنٹ کر دی اور پھر لانگ رن کے لیے آپ نے اس کو ہولڈ گیا تو پرائز اس کا پانچ سے دس ڈالر تک بھی دوستو پاسیبلی جا سکتا ہے تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ چانسز ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بلکل سٹی ایکس کی طرح کا سیملر پروجیکٹ ہے امپاورنگ بٹکوین ویڈا سائیڈ چین تو بٹکوین کو لے کر انہوں نے ایک نئی سائیڈ چین بنائی ہے یوز کیس زاہر سی بات ہے بٹکوین کو لے کر سائیڈ چین میں بنا رہے ہیں وہاں پر ٹرانزکشن جو ہے وہ یہ لیجر کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک اچھا خاصہ میرا خیال ہے کہ فیوچر بن جاتا ہے تو ان کے پاس بھی ایک اچھا خاصہ میکنزم ہے میرا خیال ہے کہ آپ اس کے اندر بھی اگر دیکھیں تو اچھا خاصہ ہمیں پروفر مل سکتا ہے والٹ ان کا بھی اپنا ہے تو یہ جتنے بھی دو میں نے آپ کو یہاں پر پروجیکٹ بتا ہے تو یہ تینوں پروجیکٹ کوئی اہمے والے یا بلکل نیو اور ایک ایکسپریمنٹل قسم کے پروجیکٹ نہیں ہیں پوٹینچل موجود ہے اسپیشلی یہ دو جو پروجیکٹ میں نے بعد میں آپ کو بتائیں میرا خیال ہے کہ یہاں پر انویسمنٹ کی جا سکتی ہے اور اگر مارکٹ کے اندر پرائزز میں اچھی خاصی مومنٹ فیوچر میں ہوتی ہے تو ان کے اندر سے آپ پروفٹ بنا سکتی ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیتا کے لئے اس کو جڑی رہے ٹکیر اللہ بیسی